آج ولایت کا بڑا واہ ملہ ہے لیکن لوگوں کو بتا نہیں کہ ولایت ہے کیا ظاہری کیوں کہ ہم لوگ مٹیریل ہیں مٹیریل مطلب جو ظاہری طاقت ہے وہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے مثلاً فلموں میں وہ ہیرو اچھا لگتا ہے جو ایک مکہ مارے چھے لوگ زمین پہ گرے ہیں آپ ہیرو اسی کو مانتے ہیں کیونکہ ہم مٹیریل ہیں ہمیں خیبر اچھا لگتا ہے کیونکہ علی بچھارتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں مرحب کی جنگ سننا اچھی لگتی ہے عمر بن عبدوت کو گرانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں مٹیریل لوگ ہیں مولا کا وہ پاور جس کا تعلق مولا کے جسم سے ہے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کوئی ایسی جنگیں جس میں ظاہرنہ لوگ ادھار گئے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے زیادہ تر فلم بنائی جائے تو خیبر اچھی لگے گی یا مولا حسن کی جنگ اچھی لگے گی دل سے پوچھو کہ مولانا خیبر کے نظر آئے کہ ہمارا امام کسی کو مار رہا ہے نظر آئے کہ مرحب کو بچھار رہا ہے نظر آئے کہ خیبر کے در کو اکھار رہا ہے یہ وہ طاقت ہے جب مولا کے جسم کی طاقت ہے یہ ضروری تھی کیونکہ عرب میں دو ہی چیزوں پر فخر کیا جاتا تھا ایک شاعری پر فخر کیا جاتا تھا اور عرب اپنے بہادروں پر فخر کرتے تھے تو خدا نے عرب کی شاعری کے مقابلے کے لیے قرآن کو بھیجا اور ان کے بہادروں کو بچھار دنے کے لیے اہدر کرار کو بھیج دیا تھا یہ دونوں پاور ضروری تھے لیکن حقیقت میں پاور عالی یہ نہیں تھا کیونکہ تجھے دنیا میں بھی بڑے بہاگر ملیں گے جو ایک دس کے مقابلے میں جائیں دس بیس کے مقابلے میں جائیں چھوٹے چھوٹے لشکر تاریخ میں اتنے ملیں گے سلمان کو دی سلمان تو کوئی بڑا لڑا کو نہیں تھا سلمان نے تو کسی مرحب کو نہیں بچھارا سرحاب سلمان نے تو کسی اندر کو نہیں بچھارا لیکن سلمان ایمان کے دس میں درجے پر کیوں تھا وہ کونسا پاور ہے جو سو سال کے سلمان کے پاس ہے جس کی وجہ سے دس میں درجے پر آئے یعنی سلمان مالک سے بھی آگے آئے مالک جنگ جو تھا لیکن سلمان کے پاس وہ کونسا پاور تھا سلمان کے پاس مالک سے زیادہ عقل کا پاور تھا ابو عزر سے زیادہ عقل کا پاور تھا یہ کونسا پاور ہے جو ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا وہ پاور جس کی وجہ سے علی علی آئے وہ پاور جس کی وجہ سے حسین حسین آئے فرمایا تم نے علی کی تلوار کو لڑاتا ہوا دیکھا ہے لیکن ایک مرتبہ آؤ میں جانے جنگ میں جب مولا اس کے سینے پر سمار ہے اور وہ مولا کے چہرے پر لاب دھن پھینکتا ہے فرمایا ہر جنگ جو ہوتا تلوار چلا کہ اس کا سر خلم کر دیتا لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا جس کے وجود میں عقل ہوتی ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ وہ پاور ولایت ہے کہ دیکھو علی طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار نہیں لڑا رہا آج کا جبان سوال کرتا ہے گھر پہ آگ لگ گئی علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تلوار اٹھانا تو تقاضے پشری تھا تو بھی اٹھا تیرے گھر پہ حملہ ہوتا تلوار اٹھاتا کوئی تجھے گالی دیتا تو اسے مارتا لیکن علی نے اپنے وجود پہ کنٹرول کر کے بتایا کہ جس کے وجود پہ کنٹرول ہوتا ہے پھر اسے حق ہوتا ہے کہ وہ امت کا امام بن سکے جو خلیفہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ امت کا امام کیسے بن سکتا ہے اور جب یہودی نے میرے مولا کے ہاتھوں میں رسلیاں دیکھیں فوراں کاشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد نزول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ جیسے اس نے شہادت پڑھی ایک مرتبہ دیکھنے والے نے کہا میں نے تجھے نبی کے زمانے میں بھی دیکھا تھا لیکن تو مسلمان نہیں ہوا تھا جیسا کیا ہوا کہ تم نے علی کے ہاتھوں میں رسلیاں دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا یہ وہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے مرحب و انتر کو بچھاڑا تھا لیکن آج یہ ایسے کھڑا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی تلوار اٹھا ہی نہیں ہے جیسے اسے لگنا نہیں آتا بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہی سے اس کے غزب کا کنٹرول ہے اسی کا نام ہے ولایتِ الٰہی علی کے وجود میں حکومتِ خدا چل رہی تھی اگر حکمائے تلوار اٹھانے کا تو تلوار اٹھاتے ہیں اگر حکمائے تلوار کو نیام میں رکھنے کا تو یہ تلوار رکھتے ہیں تو اے ولایت کے نارے مارنے والے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے وجود میں اس ولایت کا پاور کتنے پر یہ اصل ولایت ولایت یعنی حکومت حکومت اپنے جسم پہ وہی کر سکتا ہے جس کے وجود پر عقل حاکم ہو نقل والے علی والے نہیں ہوتے عقل والے علی والے ou